اب مین مددے پہ آتے ہیں کہ ہوا کیوں رشیہ نے اس کام کو کیا کیوں اس کی وجہ ہیں یہ لوگ مطلب امریکہ کو شروع سے یہی نہیں سمجھا رہا کہ بھئیہ ان کا دشمن کون ہے ان کا دوست کون ہے سوویت یونین جب نائنٹی ون میں کولیپس ہو گیا تھا تب یو ایسے کولڈ وار جیت چکا یہ یو ایسے نے کئی وار گوشنا کر رکھی ہے ہولی وڈے کئی ساری فلمیں بنا رکھی ہیں دو ہزار میں جب لادیمیر پوٹین رشت پتی بنے رشیہ کے اور پہلا باشن انہوں نے دیا یونائٹیڈ نیشنز میں تب بھی انہوں نے یہ بات کہی دو ہزار میں کہ کولڈ وار ختم ہو چکا ہے لیکن امریکہ کا وہ پرانی فینٹسی جو پرانا پریم تھا ان کا رشیہ کے طرف وہ جانی رہا تھا تو ان کو یہی لگ رہا تھا بس رشیہ دشمن ہے رشیہ دشمن ہے پلس ان بھائی صاحب نے اپنی پرسنل دشمنی جورج بوش جو کی امریکہ کے رشت پتی تھے دوزار ایک سے دوزار آٹھ کے بیچ اور انہی کے کاریکال میں لادین نے وہ نائن الیون والی گھٹنا کی تھی ٹیرریسٹ گھٹنا اس کے بعد یہ گئے آکرمان کرنے افغانستان میں افغانستان میں امریکہ کی پہوز لگ بک بیس سال رہی ہم سب نے دیکھا دوزار ایک سے دوزار اکیس تک اور یہ جب افغانستان گئے تو انہوں نے اپنا بیسٹ فرینڈ بنایا پاکستان کو اور پاکستان کی مدد لی آتنکواد کو ختم کرنے میں آپ کو بھی ہسی آرہی ہوگی مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ آتنکواد کو اگر ختم کرنا ہے تو پاکستان کا بھائیہ ساتھ تھوڑی لوگیں ان کو نہیں پتا تھا اور ان کو بھی نہیں پتا تھا دوزار آٹھ نو میں نوکی جنوری میں انہوں ان کا راشتپتی کاریکال ختم ہوا ان کا شروع ہوا دوزار گیارہ تک امریکہ کی پہوز لادین کو خوز رہی تھی افغانستان میں دوزار گیارہ میں ان کے کاریکال میں پتا چلا کہ بھائیہ لادین کو تو پاکستان نہیں چھپا رکھا تھا اس کے باوجود دوزار سولہ تک انہوں نے آتنکواد کو ختم کرنے کے پیسے پاکستان کو دیئے ہیں جو کی پورا پیسہ ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا کرپشن میں جا رہا تھا سارا پیسہ اور امریکہ کو پچھلے چار راشتپتی جو مہان لوگ ملے ہیں مطلب کیا بتاؤں میں کیا قسمت ہے اس دیش کی اتنی پھوٹی ہوئی قسمت کی ایسے ایسے مہان لوگ ملے ہیں جنہوں نے بلندرز پر بلندرز کیے ہیں مطلب دوست کس کو بنانا دشمن کس کو بنانا یہ پتا ہی نہیں ان کو ان کو دوستی کرنی چاہیے دی بھارت سے کی پاکستان سے اور ان کو دشمنی اگر کسی سے تھی تو وہ کرنی چاہیے دی چائنہ سے یہ لوگ الجے رہے ابھی بھی رشیہ میں رشیہ ختم ہو چکا ہے دوزار ایک سے دوزار اکیس تک امریکہ نے جو اپنا پورا فوکس لگائے رکھا افغانستان میں اگر وہ فوکس انہوں نے چائنہ پر لگایا ہو تھا کیونکہ چائنہ دب ایکانومیکلی گروہ کر رہا تھا تو بیس سال انہوں نے چائنہ کو دے دی ہے بیٹا آرام سے گروہ کرو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو اور چائنہ ایکانومیکلی گروہ کر رہا تھا امریکہ کے پینسوں پہ تو آج حالت دیکھئے چائنہ اتا پاورفل ہو چکا ہے کہ امریکہ کو آنکھ دکھا رہا ہے اور امریکہ کو لگا بھئیہ تم کب پاورفل ہو گئے تھے بھئیہ جب تم رشیہ اور چائنہ اور افغانستان میں اُلجے ہوئے تھے تب چائنہ اتا پاورفل ہو چکا تھا اب ان کو سمجھ جا رہا ہے کہ وہ دوستی کرنے لائک دیش تو بھارت ہے تو ایک مہاشہ یہ آئے ان کے بھی کچھ ڈیسیجنز ایسے دے فورن پولیسی کے جن کو آپ کہیں گے کہ ماسٹر سٹوک تھے اور کچھ ڈیسیجنز ایسے دے کہ آپ کہیں گے کہ بھئیہ کیا سوچ کے لے رہے ہو تم یار تو ان کا ایک قدم اچھا تھا انہوں نے چائنہ کے ساتھ ٹریڈ وار شروع کی جو ٹریڈ وار اگر یہ شروع کرتے تھے تو آج کچھ حالت اور ہوتے دنیا کے پلس انہوں نے ایک کام اور کیا کہ پاکستان کو جو ٹیروریزم کے نام پہ مدد دی جا رہی تھی اس کو بند کر دیا تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ کو بھی سمجھ جا رہا ہوگا پاکستان کا اصلی چرطر کیا ہے کہ وہ کن کن لوگوں سے ہاتھ ملا رہا ہے اور ابھی تو عمران خان نے خود امریکہ کی بھی برائی کر دی کہ نہیں یہ تو غلط لوگ ہیں دوستی نہیں ہیں بروسہ نہیں کرتے یہ مہاشے کیا تعریف کروں میں ان کی انہوں نے جو بلنڈر کیا یہ والا افغانستان سے ویڈرو کرنے کا ان کا اپنا دیش ان کی مزاک اڑا رہا ہے کیا کیا سوچ کے آگئے تو افغانستان کا ویڈرول اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو نہ ہو کہ امریکہ کا سوپر پاور ڈم ختم ہو چکا ہے افغانستان کے ویڈرول سے امریکہ مہاشکتی نہیں رہا اگر اس بات پہ آپ کو شنکہ ہو تو پوتین نے اس شنکہ کو پشٹ کر دیا پوتین نے یہ آکرمن کیوں کیا امریکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ بیٹا اب تم سوپر پاور نہیں ہو اور انٹریسٹنگ چیز ہے تینوں دیشوں کے بیچ دونوں دیشوں کے بیچ ایک کومن کڑی ہے افغانستان سوویت یونین کا کولیپس ہونے کے پیچھے سوویت یونین نے افغانستان پہ دس سال تک جو آکرمن کیا وہ بہت بڑا اس کا بہت بڑا رول ہے افغانستان کو کہا جاتا ہے گریویارڈ آف ایمپائرز مطلب پچھلے دو ہزار ورشوں میں کسی کوئی ویدیشی طاقت افغانستان کو کیپچر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو سوویت یونین نے سیونٹیز کے اینڈ میں آکرمن کیا تھا افغانستان پہ اور لگ بگ سیونٹی نائن سے ایٹی نائن تک ان کا آکرمن چلا اکانومی کولیپس ہو گئی تو سوپر پاور ڈم ختم ہو گیا امریکہ کے پاس پیسہ زیادہ تھا تو ان کی اکانومی ختم ہونے میں بیس سال لگ گئے دو ہزار ایک سے دو ہزار اکیس تک تو چونکہ اور تب جب سوویت یونین افغانستان میں لڑ رہا تھا تب تالیبان کے فورسز کو پیسہ اسی امریکہ نے دیا تھا تو ولاد دیمیر پوٹین نے کہا بیٹا جیس افغانستان میں تم نے ہمیں ختم کیا تھا اسی افغانستان نے تمہیں بھی ختم کر دیا ہے اور میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اب تم سپر پاور نہیں رہے تو مین وجہ اس آکرمند کی یہ ہے میرے حساب سے جیسے انگلینڈ کے لیے سویز کینال کرائسز مومنٹ تھا 1956 میں اسرائیل نے ایک آکرمند کر دیا تھا ایجپٹ پہ اور برٹن کے کہنے پہ اور پھر امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ واپس لینا پڑا امریکہ نے انگلینڈ کو بھی ڈاٹ لگائی تھی ہمارا اسرائیل پیلیسٹائن کرائسز والا ایک لیکچر ہم نے اپلوڈ کیا تھا اس میں ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے سویز کینال کرائسز کے اوپر اگر نہیں دیکھا ہو ضرور دیکھیں آپ کے یہاں پہ لنک آ چکی ہوگی یا پھر لیکچر ختم ہونے کے بعد یہاں کہیں لنک آ جائے گی بہت شاندار لیکچر ہے ضرور دیکھیں وہ میرا اب تک کا شاید بیسٹ لیکچر ہے وہ تو یہ 2022 کا یکرین امریکہ کے لیے وہی مومنٹ ہے جو انگلینڈ کے لیے نہیں رہے ٹھیک وہی کام رشیہ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ اب تم سوپر پاور نہیں رہے ورلڈ آرڈر چینج ہو چکا ہے نئے سوپر پاور کون ہے چائنہ تو ہی یہ ہے اور دوسرا گروہ کر رہا ہے بھارت تو اس ٹائم پہ بھارت کا جتنا برائٹ فیوچر ہے اتنا اور کسی دیش کا نہیں ہے آنے والے دس پندرہ ورشوں میں بھارت جب تھرڈ لارجسٹ اکانومی بن جائے گا اکانومک سوپر پاور ہم بن چکے ہوں گے ایک اور چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا ورلڈ وار ہوگا یا نہیں تو ابھی تو نہیں لگ رہا ورلڈ وار ہوگا کیونکہ امریکہ کی اوقات نہیں ہے ورلڈ وار کرنے کی امریکہ کے پیسے ختم ہو چکے ہیں افغانستان میں اور جو ناٹو دیش ہیں جن کی شروعات میں ہم نے بات کی تھی ویسٹن یورپ والے ان کی بھی اکانومک حالت نہیں ہے اس ٹائم پہ وار کرنے کی تو فیل حال تو نہیں لگ رہا اگر ہو گیا ورلڈ وار تو امریکہ سوپر پاور نہیں بچے گا اس کے بعد یہ بات بھی تیہ ہے اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو نئے سوپر پاورز کو اُبارنے میں ورلڈ وار کا بہت بڑا رول لہتا ہے ہم نہیں چاہتے ورلڈ وار ہو لیکن اگر ہوا تو ویسٹن ورلڈ کی ستہ گڑ بڑ آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ وہ یوکرین کو زیادہ کچھ مدد کر بھی نہیں رہے شستر پروائیڈ کر رہے ہیں بھارت کی بھی ایک آلوچنا ہو رہی ہے بھارت نے نیوٹرل سٹینس لیا ہے جو کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے کرائوجینک انزین سے لے کے نیوکلئر بم سے لے کے برموس مسائل اور اس فور ہنڈڈڈ اور کتنے ساری مدد رشیہ نے ہم کو انکنڈیشنل مدد کی ہوئی ہے ڈیولپ کرنے میں اور اتنا اچھا دوست ہے ہم کیوں دگا دیں اس کو یوکرین کے ساتھ ہمارے کوئی خاص ہوتے اچھے سممد نہیں ہیں ایک چیز اور کہی جاری ہے کہ مان لو ورلڈ وار ہو گیا تو رشیہ اور چائنہ تو ایک بلوک میں ہوں گے اور چائنہ کا ایک ایڈاپٹیڈ چائلڈ بھی ہے پاکستان وہ بھی اسی بلوک میں ہوگا تو بھارت کو تو رشیہ سے مدد ملے گی نہیں بھارت کی دشوانی اپنے آپ ہو جائے گی رشیہ سے بھائیان نہ اتنا بچکانہ دیش رشیہ ہے نہ بھارت ہے مان لیجے ورلڈ وار ہو بھی گیا مان لیجے بھگوان نہ کرے ہو مان لیجے ہو بھی گیا تو انڈیا اور رشیہ کے بیچ یہ تیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ہیڈن انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ہم آپ پہ اکرمن نہیں کریں گے تو ضرورت نہیں ہے نا کوئی فالتوں میں کیوں دشمنی لو ہے اور بھارت کو یہ بیلنسنگ ایکٹ آتا ہے اچھی طرح سے آتا ہے پچھلے پچھتر ورشوں میں ہم نے بڑی اچھی طرح سے دونوں پاورز کے بیچ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہیا ہوا ہے وہی جاری بھی رہنا چاہیے آگے جا کے تو پیسی والے چھاتروں کے لیے خاص اگر میں اس میں پوچھا جائے نہیں بلکل نہیں بھارت کو بلکل انٹرویئر نہیں کرنا چاہیے گلوان والا جب ہوا تھا تب امریکہ نے انٹرویئر نہیں کیا تھا کیا امریکہ نے چائنا کو کچھ بولا آلوچنا بغیرہ کی ٹھیک ہے تو آشا کرتے ہیں آپ کو پورا ایششو سمجھ آگیا ہوگا کوئی سجیشن ہو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سبسکرائب شیئر کرنا مت بولیے گا دنیا بات